بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب؟ امید ہے تمہاں بینے ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے جہاں بھی ہوں گی فٹن فائن ہوں گی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوشہ مدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک سے ڈیٹ سال کے بچوں کے بہت ہی خوبصور سے ڈریسز شیئر کر رہی ہوں عید آنے والی ہے اور آپ بھی اپنی پیاری بیری بچوں کے اس طرح سے ڈریسز بنا سکتی ہیں اپنی واجیوں کے اور اپنی بھدیجیوں کے تو یہ ڈریسز کچھ میں نے کٹ پیسز میں سے بنائے ہیں کچھ لیفٹ آور فیبرک میں سے اس کے ساتھ میں آپ کو اس ساتھ ڈسکس کروں گے کہ میں نے کیسے پہ کیسے یہ ولی ڈریسز بنائے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ڈریسز کے طرف یہ میں نے کٹ پیس میں سے بنایا ہے اور یہ بورڈر والا فیبرک تھی بورڈر والا کپڑا تھا جس کا میں نے سائٹ پہ باورڈر الادہ کیا اور چونرز کے مدد سے داگے کے جو چونرز ڈالے جاتے ہیں ان کے مدد سے یہ میں نے فریل بنا کر لگائی ہے اور یہاں پر بھی میں نے داگے والے چونرز ڈالے ہیں اوپر میں نے سموکنگ کی ہے الاسٹک کے ساتھ جو کی جاتی ہے اور سائٹ پر دیکھیں میں نے شولڈرز بنائے ہیں جو ان پر ہلکی سی لیس لگائی ہے تھا کہ تھوڑا سا انہنس ہو سکے تو بہت ہی خوبصورت سا ہی ڈریس بن کر ریڈی ہوا ہے فرنٹ بیک اس کی سیم ہی ہے آپ کسی بھی طرف سے پینا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے اس کی نکل ریڈی کی ہے بہت ہی خوبصورت سی اس کا میں نے الاسٹک لگائے ہے یہ دیکھیں اور نیچے سے میں نے ایسے ہی رکھا ہے سی بھی ہی تو بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی کمفورٹیبل ڈریس بن کر ریڈی ہوا ہے اس کا کلر بہت ہی شاندار ہے دوسرا جسٹو ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا بھی میں آپ کو ریفائن کرتی ہوں کہ میں نے اس کیسے اس کو ریڈی کیا یہ دیکھیں اس کی نکل ہے اس کا میں نے ڈیزائن ڈیفرنٹ بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو راؤنڈ شیپ دیا اور یہ بہت ہی خوبصورت سی نکل بن کر ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا فراغ ہے فراغ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے سے میں نے اس طرح سے مغزی کی ہے اور اس کے میں نے دو انچ چھوڑا ہے نیچے سے کپڑا اور پھر میں نے اوپر اس کے ون انچ کا جو فیتہ ہوتا ہے وہ میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے میں نے اس کے بھی میں نے پلیٹس جو ہیں وہ داگے والے ڈالے ہوئے ہیں چونٹس اور یہاں پر میں نے اوپر پیٹی پر میں نے دو فیتوں کے در میں نے ایک چھوٹی سی لیزتی میرے پاس وہ بھی بڑی ہوئی تھی وہ میں نے یوز کی ہے اور سائٹ پر اس کی فریل جو ہے وہ بازو اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصور لگ رہے ہیں پیچھے میں نے ایک پٹی لگائی ہے گلے پر آگے دو ہیں اور پیچھے ایک ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ بھی بہت ہی خوبصوری سا پراک بن کر رڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی بازو ہیں یہ میں نے لیفٹ اوور فیبرک میں سے بنایا تھا یہ کچھ پیسز تھے جو بلین سوٹ بنا تھا اس میں سے بچے تھے اور یہ سوٹ میں نے اس میں سے بنایا ہے اور یہ جو تمام ڈریسز میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کی ویڈیوز کٹنگ سٹیچنگ کی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے میں ان کے آئی بٹن میں یا ڈسکرپشن میں ان کے لنک ڈال دوں گے آپ وہاں پر جا کر ضرور دیکھیں گا اور اپنے پیاری پیاری بچوں کا بنائیے گا یہ دیکھیں ہلکی سی اور نفیس سے ایمبرائیڈری ہوئی ہے ٹھیک ہے سیم کلر کی اور اس کے ساتھ میں نے لیس جو ہے وہ شیٹر کی یوز کی ہے یہ بھی میں نے کٹ پیسز میں سے لیا تھا یہ کٹ پیسز ہے ایسے ہی ملا تھا اتنی ہی لیند کا اور اتنی ہی ویڈ کا اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ میرا جو کپڑا ہے وہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوا اور بہت ہی خوبصور سے ریس جو ہے وہ ریڈی ہوں گے ہیں اوپر دیکھیں اوپر جو چونٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے لاسٹک لگائی ہے لاسٹک لگا کر اس طرح سے چونٹس بنائے ہیں اور بلکل اوپر اور نیچے کی اس کی جو ویڈ ہے وہ سیم تھی اور یہاں پر شالڈر میں بھی میں نے لاسٹک لگا کر ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو میں نے کیسے اس کو لاسٹک لگا کر اوپر سے سارا ڈیزائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت سا ریس بن کر ریڈی ہوا ہے یہ بھی فرنٹ بیک سیم ہے آپ دونوں طرف سے پہنا سکتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ آپ کی بچی کو پہنا ہوا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بنا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے پجاما بنایا ہے اور یہ اس کے نیچے میں نے اس طرح سے الاسٹک لگائی ہے اوپر بھی الاسٹک لگائی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت سی پجاما نیا پلانگ اس کو نکر کہہ سکتی ہیں یہ بن کر ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جیسے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ نے کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو بہت بہت شکریہ اگر نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے آپ کے ساتھ میں اسی طرح کی دیجائن جو ہے وہ شیئر کرتی رہتی ہوں اور یہ میں نے نیکل یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑی چوڑی لاسٹک ڈالی ہے میں بچیوں کی تھوڑی چوڑی لاسٹک ڈالتی ہوں تاکہ ان کے بریک لاسٹک سے ان کے نشان نہ پڑے اور تھائز کا بھی تھوڑا سا کھلا رکھنا چاہیے کیونکہ جو ہلکی سی چونٹ آ جاتی ہے اس سے اچھی لگتی ہے لیکن اگر وہ زیادہ ٹائٹ ہو تو وہ تھائز پر نشان پڑ جاتا ہے جس سے بچہ جو ہے وہ انکمپورٹیبل فیل کرتا ہے تو اس طرح سے یہ والے ہی میں نے شورٹس ریڈی کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے فراغ کی طرف چلتے ہیں یہ فیبرک میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے کٹ پیسز میں سے نہیں بلکہ لیفٹ آوبر فیبرک کا بنایا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے آپ میرے دسکرپشن میں جا کر اس ویڈیو کے یا آئے بٹن پر کلک کرتے دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے کیسے کٹنگ سٹیچنگ کی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی کم کپڑے میں میں نے یہ سٹیچنگ کی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اوپر پرنٹیڈ یوک لگائی ہے اور نیچے میں نے چار چار انچ کے فریلز بنا کر ان کی چنٹس ڈال کر داگہ کھینچ کر یہ فریلز بنا کر لگائی ہے نیچے میں نے ایک لیس لگائی ہے بہت ہی خوبصور سے ڈریس ریڈی ہوا ہے ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور ملتی ہے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ